اسلام علیکم آج ستمبر کی پہلی تاریخ سال دو ہزار اکیس سن چودہ سو تینٹالیس ہجری محرم المقرم کی تیس تاریخ دن جو ہے ونزدین یعنی بدوار پیش مقامی اگبارات سے لے گئی آج کی سرخیاں جمعہ کشمیر کا ریاستی درجہ موزن وقت پر بحال کیا جائے گا حد بندی کے فوراں بعد اسمبلی اندخابات سیکیورٹی صورت حال میں بہتری نوجوان تعمیر و ترقی میں اپنا رول ادا کرے لیٹرن گورنر منہو سنہا کہا ٹیکنولوجی کے استعمال سے جمہوری اداروں کی شفافیت اور جواب دی بہتر ہوگی سلامتی کانسل میں افغانستان سے محفوظ نکھلا کے حق میں قراداد منظور فوج اور جمعہ کشمیر پولیس کے اپنی نویت کی منفرد پہل جمعہ کشمیر میں سرگر ملٹنو کے اہل خانہ سے روبرو ملاقات گر واپس پر ہر قسم کی مدد کریں گے وجہ کمار جرل پانڈے شاہد عمران آشک میر ورچول طریقے کار پر پیش عدالت بلیک میلنگ کیس میں پولیس نے حاصل کی مزید پانچ روزہ ریمانڈ پٹوہ میں کورونا ٹیسٹ سینٹر کے نزدیک افغانستان کا سولہ سالہ لڑکہ گریبتار افغانستان میں بیس سالہ جنگ کا اقتدام امریکی فوج کا انخلاب مکمل نیو سینٹرل سکیم کے تحت سندی یونٹوں کی ریجیسٹریشن کے لئے پورٹل کا افتتہ تین سو ستہ روزگار اور ترقی میں رکاورت تھا امید شاہ پورٹل کا آگاہ سے جم کشمیر میں سرمایہ کاری سندی ترقی کی نئی صبح تلوت ہوگی چاتیہ الیکشن دو ہزار اٹھار ہمیں حصہ نہ لینے پر افسوس اگلے حکومت ہماری ہوگی ڈاکٹر فاروق عبداللہ سر پنچوں و پنچوں کو سیکیورٹی فرہم کرنے کی مانگ با اکتہار پنچاتے جمہوریت کو مضبوط بنائے گی جمعہ کشمیر امن ترقی اور خوشحالی کی راہ پر غامزن سپی کر پارلیمانی آوٹ ریج پر پروڈرم کا کیا اپتتہ راجوری نے فورسز اہلکار کی پراثرار حالت میں لاش برامد اور آکر پر جمعہ کشمیر نے کورنا مصبت معاملات میں فیروڈ چال ایک سو چھہسٹ ٹیسٹ مصبت ایک لکمہ عجل چھے عجلہ میں کوئی نیاک معاملہ سامنے نہیں آیا متاثرین کی مجموعی تعداد تھی لاک پچیس ہزار چارسو انیس اسی کے ساتھ ہی آج کی سرکھیں ہی پر اختام پذیر ہوتی ہے نیجے اپنے میزمالتی بشیر کو اجازت اللہ حلیٰہ بان